بسم الرحمن الرحیم تحقیقات کے دوران تو پکچر خاصی کلیر ہو چکی ہے کہ اس دہشتگرد حملے کے تانے وانے کہاں سے ملتے ہیں اور اس دہشتگرد حملے کے تناظر میں یوکرین جنگ کا کیا فیوچر ہے ہم گزش توریوں کے اندر بات کر رہے تھے کہ روس کے صدر ولادمر پتن کو مین مدے کو ٹیکل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل رشاہ کے اندر جو ہیں وہ ہم نے ان دو سالوں کے دوران بہت سارے صرف یہی نہیں بلکہ اس سے قبل بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے یہ ان میں سب سے بڑا واقعہ اسے کہا جا سکتا ہے بلکہ ڈیکیڈز میں رشاہ کے اندر یہ سب سے بڑا واقعہ تھا جو کہ یوکرین جنگ کا ہی نتیجہ یہ واقعہ ہے تو نہ صرف رشاہ کے صدر ولادمر پتن نے بلکہ رشاہ کے اوفیشلز نے یوکرین جنگ کا فیوچر بھی بتایا ہے اور اس حملے کے تناظر میں ان کی خارجہ پولیسی پر کیا اثر پڑے گا وہ بھی رشاہ کے اوفیشلز کی جانب سے بتایا گیا نہ صرف سٹیٹمنٹس بلکہ رشاہ کے ہیوی حملے بھی یوکرین کے اندر ریپورٹ ہوئے ہیں ہائپر سونک میزلز رشاہ نے دعوے ہیں یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر نہ صرف یوکرین بلکہ رشاہ کے ایک ہائپر سونک میزل جو ہے وہ نیٹو ٹیرٹری کے اندر بھی جا کر گرا ہے نیٹو ممالک کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے سے قبل یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گزش تبدیوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پتن نے اپنے خطاب کے دوران یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم نیشنل ڈے منائیں گے اور چوبیس مارچ بروز اتوار آج کے روز رشاہ میں یوم سوگ تھا نہ صرف رشاہ کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر بلکہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر بلروس اور چائنہ سمیت ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر بھی اس طرح سے یادگاریں بنائی گئی تھیں یہاں پر لوگ آ رہے تھے اپنے پیاروں کا غم منانے کے لیے پھول چڑھائے جا رہے تھے اور یہ پورا دن آج یوم سوگ جو ہے وہ رشاہ کے اندر اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر اس تہشتگرد حملے کی وجہ سے جو روسی ہیں انہوں نے یوم سوگ منایا اور ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ری بلٹ کروں گا اپنے ہال کو کیونکہ ریسکیو کا آپریشن ختم ہو چکا ہے آگ پر قابو پایا جا چکا ہے اور یہاں سے جو سرچ آپریشن ہے اس ہال سے ابھی تک سرچ آپریشن اس ہال کے اندر بھی جاری ہے سی سی ٹی وی کیمراز ڈیفرنٹ چیزیں ظاہر ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے دیکھنی ہے اس کے بعد اس ہال کو ری بلٹ کیا جائے گا چلے ہال تو ری بلٹ ہو جائے گا لیکن جو مناظر اس ہال نے دیکھے تو وہ تاریخ کے پنوں میں ظاہر ہے رقم رہیں گے کچھ مزید ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اور وہ ویڈیوز ہیں باڈی کیم ان اٹیکرز کی ویڈیوز ہیں ان اٹیکرز کی سیلفی ویڈیوز بھی ہیں جو ان کے اوفیشل پیج کے اوپر جو آئی ایس کے پی ہے اس کے اوفیشل پیج کے اوپر جو ویڈیوز انہوں نے جاری کی ہیں وہ میں نے اپنے ویڈیوز چینل کے اوپر شیئر کی ہیں ویڈیوز چینل کا لنک میں کومنٹس باکس میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو ایک بات کا اندازہ تو بخوبی ہو جائے گا کہ رشیہ نے جن گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن میں سے چار رشیہ نے کہا کہ ڈائریکٹ وہی اٹیکرز ہیں جو اس حملے کے اندر ملوث تھے تو وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو اوفیشل پیج کے اوپر آئی ایس کی پی کی جانب سے چاری کی گئی ہیں وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ خوب ہو جانا ہے کہ رشیہ نے بلکل درست بندوں کو گرفتار کیا ہے اور نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ انویسٹیگیشن کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک جو بندہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یوکرینی ہے اور اس نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ میں یوکرین کی فوج میں بھی تھا یہ کچھ ریپورٹس اس طرح گردش کر رہی ہیں اس کے جو پاسپورٹ ہے اس کا جو کارڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دو ہزار بائیس میں یہ یوکرین کا فوجی تھا اور یہ بھی ایک اٹیکر تھا جو مین چار اٹیکرز تھے ان میں سے یہ ایک یہ بھی تھا اور اس ویڈیو کے اندر بھی اس کو صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہی بندہ تھا جس کو رشیہ نے گرفتار کیا پھر اس سے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے کہا کہ میں یوکرینی ہوں اور مجھے پانچ ہزار چار سو ڈالرز دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جس میں سے آدھے تو ٹرانسفر ہو گئے تھے میرے اکاؤنٹ کے اندر آدھے کام ہونے کے بعد انہوں نے مجھے دینے تھے اور وہ پیسہ ملنے سے پہلے ہی آپ نے مجھے گرفتار کر لیا مجھے پیمنٹ تو پوری لے لینے دیتے اب یہ پیمنٹ لینے کے لیے یوکرینی بھاگ رہا تھا اسے پکڑا کہاں سے ہے موسکو میں یہ دہشتگردی کا واقعہ ریپورٹ ہوا اور اسے پکڑا گیا بریانسک ریجن سے بریانسک ریجن میں آپ کو متعدد مرتبہ تقریباً ہر ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں کہ یوکرین کے حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں یہ جو بارڈرنگ ریجنز ہیں یوکرین کو بارڈر کرتے ہیں چند کلومیٹرز کے فاصلے پر یوکرین تھا اور اس دہشتگرد کے یوکرین پہنچنے سے پہلے جو اس کے سہولتکار تھے جنہوں نے اسے آدھی پیمنٹ کرنی تھی وہاں پہنچنے سے پہلے رشیہ کے جو فورسز ہیں انہوں نے اس بندے کو گرفتار کر لیا اب ایک ثبوت تو آ گیا یوکرین کے خلاف اور دہشتگرد نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ میں یوکرین جا رہا تھا اپنی آدھی پیمنٹ لینے کے لیے اب دوسرا ثبوت دیکھ لیں یہ جو دہشتگرد ہے اس کا تعلق ہے تجکستان سے اب تجکستان اسلامک سٹیٹ آف خورسان پروونس اب یہ جو خورسان پروونس ہے اس سے یہ ریفر کرتے ہیں ایران افغانستان تاجکستان انکلوڈنگ پاکستان کے کچھ علاقوں کو لے کر خورسان پروونس یہ بتاتے ہیں آئی ایس آئی ایس کے اسے کیوں کہا جاتا ہے اسلامک سٹیٹ آف اراک سیریا اینڈ خورسان پروونس یعنی یہ آئی ایس آئی ایس کے تو تجکستان سے اس کا تعلق تھا اور یہ آئی ایس کے پی کا یہ دہشتگرد تھا جو کہ اس نے اپنے بیان کے اندر کیا بتایا اس نے کہا کہ میں ترکیہ سے پہنچا ہوں رشیا اور جانا بھی میں نے ترکیہ تھا اور ترکیہ سے میں نے واپس جانا تھا تاجکستان تو یوکرین کے اندر بھی بندوبست ہوا وہ تھا ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ واپس ترکیہ تو نہیں جا سکتا تھا ائرپورٹ کے اوپر سیکیورٹی ہائے الارٹ ہو گئی تو یہ بھی یوکرین کے تھو ترکیہ اور پھر تاجکستان واپس جانے کا اس کا منصوبہ تھا لیکن اس منصوبے کو بھی رشیا کی سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا اور ان دونوں سمیت چار دہشتگرد جو اس فائرنگ میں اس دہشتگردی میں ملوث تھے ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا رشیا کی جانب سے اب امریکہ کی سن لیں امریکہ نے کہا کہ دیکھ لیا تاجکستان کا دہشتگرد آئی ایس کے پی کا دہشتگرد ہم نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا ہم نے تو آپ کو اس دہشتگردی سے پہلے وان بھی کر دیا تھا امریکہ کی جانب سے لیکن آپ نے سیریس نہیں لیا ہماری وارننگ کو اب رشیا کی جانب سے بیان کیا سامنے آیا بہت بہت امپورٹنٹ بیان ہے رشیا کا اور رشیا نے کہا کہ ہماری بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کلیرلی اس حملے کے حوالے سے ہمیں نہیں بتایا امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی وہ صدارتی انتخابات کے دنوں میں سامنے آئی تھی اور امریکہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں اس حملے کا پتہ تھا بلکہ جو پرو یوکرینین گروپس ہیں وہ ان دنوں کافی سارے ان کی جانب سے تھریٹس سامنے آ رہے تھے تو امریکہ نے اپنے شہریوں کو وان کیا کہ صدارتی انتخابات کے دنوں میں آپ نے گیترنگز کو اوائیڈ کرنا ہے اب یہ کوئی انٹیلیجنس شیرنگ نہیں تھی کہ امریکہ کی جانب سے رشیا کو بتایا جاتا کہ اس طرح کا دہشت حملے کے بارے میں نہیں بتایا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے جو مریعہ دخروہ ہیں رشاہ کی فورن منسٹری کی ترجمان انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس حملے کے پیچھے اس حملے کے جو تانے بنے ہیں وہ یوکرین سے ہوتے ہوتے کہاں سے جا کر ملتے ہیں تو ہمیں لیکچر دینے کی یا ہدایات دینے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات یہ ہے رشاہ کی فورن منسٹری کی ترجمان نے کہا کہ اس حملے کی وجہ سے ہماری خارجہ پولیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے یہ وہ جملہ ہے جو ان کنٹریز کو بہت زیادہ چوبہ ہوگا جنہوں نے سارا منصوبہ اس لیے بنایا تھا کہ اقوام اتحدہ سکیورٹی کانسل کے اندر رشیہ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے سے باز رہے میڈل ایسٹ کے ساتھ جو رشیہ کے تعلقات ہیں تیل کے معاملات کو لے کر بھی اور دو طرفہ تعلقات بھی جتنے اچھے ہیں رشیہ کے تو اس سے بھی رشیہ باز رہے اور رشیہ اور مسلمانوں کے درمیان جو اتنی زیادہ قربتیں بڑھ رہی ہیں وہ دوریوں میں بدل جائیں اب یہ مقصد تھا امریکہ کا اس حملے کو پلان کرنے کا اور وہ مقصد جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ میں مریہ دخروہ نے کہا کہ یہ مقصد تو آپ کا کامیاب نہیں ہوگا ہماری فورن پولیسی پر ایک ٹکے کا اثر نہیں پڑے گا اس جہشتگرد حملے کا مریہ دخروہ نے کہا کہ ایک اور بات کان کھول کر امریکہ سن لے کہ جب تک ہماری تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تب تک امریکہ اگر یوکرین کی وقالت میں کوئی بھی بات کرے گا تو اسے ایز ایویڈنس لیا جائے گا کہ یوکرین ہی تھا اس حملے کے بھی چیس لیے امریکہ کے جو افیشلز ہیں وہ اپنی زبان بند رکھیں اور بلکل درست کہا مریہ دخروہ نے ہنڈرڈ پرسنٹ درست بات کی ہے کہ اتنی تو جنہوں نے حملہ کیا ہے بھائی جان وہ اتنی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے جتنی آپ ان کی طرف سے ذمہ داری قبول کروانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ وہ دیکھ لو آئی ایس کے پی نے ذمہ داری قبول کر لی وہ دیکھ لو یوکرین ہی سملے کے اندر ملوث نہیں تھا تو رشیہ کے افیشلز نے کہا کہ آپ برائے مہربانی اپنی بولتی بند رکھیں کیونکہ سارے جو ثبوت ہیں وہ یوکرین کی جانب ہی جا رہے ہیں ابھی تحقیقات بہرحال مکمل ہونی ہیں اور تحقیقات مکمل ہونے تک یوکرین کی وقالت سے امریکہ باز رہے اب یوکرین کے صدر بولادمر جلینسکی جو ہیں یہ ویڈیو پیغام دیکھ لیں ان کا سیلفی پر ویڈیو پیغام ہے کافی کنفیوز اور ڈرے وے نظر آ رہے تھے یوکرین کے صدر نے کہا کہ جس طرح کی باتیں رشیہ کے انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے رشیہ کے صدر بولادمر پتن اور رشیہ کے اوفیشلز کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں میں ان کو مسترد کرتا ہوں کسی بھی طریقے سے یوکرین کا اس تحشتگرد حملے سے لنک نہیں بنتا وہ تو خیر آپ کے فوجی نے بیٹھ کر بتا دیا کہ آپ پیسے کتنے دے چکے ہیں اس اور باقی کتنے دینے ہیں بہرحال یوکرین کے صدر نے کہا کہ میرا کوئی لنک نہیں بنتا رشیہ کے صدر بولادمر پتن اپنی سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ یوکرین پر جانبوجھ کر ڈال رہے ہیں تاکہ روسی پتن سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی زیلینسکی نے کہا کہ رشیہ کو یہ جنگ بند کر کے اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے انٹرنل معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہانہ لے کر کہ یوکرین اس حملے کے اندر ملوث تھا یہ بہانہ لے کر بلادمر پتن اپنی جنگ کو اگر جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اور ہم میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار بھی ہیں یوکرین کی جانب سے آج نہ صرف بارڈرنگ ریجن بلگرد کے اندر حملے رپورٹ ہوئے ہیں دو حلاقتیں رپورٹ ہوئی ہیں بلکہ کرائمیا کو بھی یوکرین نے ٹارگٹ کیا دس میزل حملے تھے اور یوکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دو مزید جو رشیہ کے بلیک سی فلیٹ کے شپ ہیں ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ یوکرین کی جانب سے سامنے آیا لیکن رشیہ کے افیشلز نے کہا کہ ہم نے دس کے دس میزلز کو مار گرایا جو یوکرین کی جانب سے جن کا ٹارگٹ تھا کرائمیا ان کو رشیہ نے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے چند گھنٹوں بعد جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں گی کہ یوکرین کے جو حملے آج ریپورٹ ہوئے کرائمیا کے اوپر اس کے نتیجے میں کیا رشیہ کے شپس کا نقصان ہوا یا پھر نہیں رشیہ نے ایک اور جو ویلیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ رشیہ کے جانب سے سامنے آیا ہے اور رشیہ کے ہیوی قسم کے حملے آج یوکرین کے اوپر ریپورٹ ہوئے ہیں لویو سمیت جو ویسٹن ریجن ہے جو پولین کو بارڈر کرتا ہے لویو اس سمیت کچھ ریجنز کو رشیہ نے ٹارگٹ کیا ستاون میزل حملے تھے یوکرین کے اوپیشلز نے بتایا اور ان ستاون میں سے تینتالیس کو مار گرانے کا دعویٰ فورٹی تھری کو مار گرانے کا دعویٰ جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے سامنے آیا اور رشیہ کی جانب سے جو میزل حملے تھے ان کا ٹارگٹ آج بھی سویلینز نہیں تھے نہ کوئی کانسرٹ ہال تھا نہ کوئی میوزیکل ایوینڈ تھا بلکہ ان کا ٹارگٹ تھا آج ہونے والے حملوں کا ٹارگٹ بھی انرجی انفرسٹرکچر تھا اسلح گلے بارود کے توفیت تہائف جو یوکرین کو مل رہے ہیں وہ رشیہ کے حملوں کا ٹارگٹ تھا اور ہائپر سونک میزلز بھی رشیہ کی جانب سے استعمال کیے گئے ظاہر ہے کیونکہ اس دہشتگرد حملے کے بعد یہ رشیہ کی پہلی سٹرائکز تھیں اور میرے مطابق یہ اتنی ہیوی سٹرائکز نہیں تھیں جتنا ہیوی وہ دہشتگرد حملہ تھا تو اس کی ریٹیلیشن میں اگر یہ سٹرائکز تھیں اور اس دہشتگرد حملے کے بعد یہ پہلی سٹرائکز تھیں تو اس سے زیادہ ہیوی جو ہے وہ میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور نیٹو ممالک یورپین گنٹریز یوکرین بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رشیہ اب میری تو خیر نہیں ہے رشیہ مجھے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس دہشتگرد حملے کے پیچھے اس دہشتگرد حملے کے تانے بانے میرے سے ہی آگے مل رہے ہیں اور میرے بندے نے سب کچھ صاف صاف اگل دیا کہ مجھے اتنے پیسے ملے تھے اور اتنے پیسے ملے تھے تو رشیہ کے جانب سے ہائپر سونک میزلز بہرحال استعمال کیے گئے اور ایک ہائپر سونک میزل جو ہے وہ نیٹو ٹیرٹری کے اندر تاخل ہو گیا یہ پولینڈ نے بتایا پولینڈ نے آج کل تیاریاں خوب کر رکھی ہیں اور اس دہشتگرد حملے کے بعد تو جو ایسٹن فلانک ہے نیٹو کا وہ ویل پریپیرڈ ہوا بیٹھا ہے تو پولینڈ نے کہا کہ ہمارا ریڈار جو ہے اس نے پکڑ لیا تھا ہائپر سونک میزل تھا رشیہ کا جو کہ دو کلومیٹرز تک اندر ٹرائول کرتا رہا تقریباً تھرٹی نائن سیکنڈز تک یہ ہائپر سونک میزل جو ہے وہ نیٹو ٹیرٹری کے اندر ٹرائول کرتا رہا ہم اسے مار سکتے تھے پولینڈ کی آفیشلز نے کہا کہ ہم اسے مار سکتے تھے اگر ہمیں یہ لگتا کہ یہ آبادی کی جانب جا رہا ہے لیکن یہ آبادی کی جانب نہیں گیا بہرحال ہم رشیہ سے سوال پوچھیں گے کہ رشیہ کے اس اگریشن کی وجہ کیا ہے اور رشیہ اگر یوکرین پر الزام آید کر کے اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے تو اس سے بھی وان کیا نا صرف پولینڈ نے بلکہ برطانیہ کی جانب سے بھی برطانیہ نے کچھ اپنی انٹیلیجنس شیئر کی ہے اور کچھ ریپورٹس بھی اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ پوتن نے ہیوی قسم کا جو ویپن ہے وہ یوکرین بارڈر کی جانب موف کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یوکرین کی الٹی گنتی کا جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا ہے برطانیہ نے اور رشیہ کو وان کیا ہے کہ دہشتگرد حملے کی ذمہ داری یوکرین پر آئید کرتے ہوئے آپ یوکرین کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا بہانہ نہیں لے سکتے اور اس سے آپ نے بعد رہنا ہے اب یہ تو ولادمیر پوتن کو پتا ہے کہ آگے اس جنگ کی سٹریٹیجی اس جنگ کو ولادمیر پوتن کس طرح سے لے کے چلیں گے میری انڈرسٹینڈنگ مطابق تو لپیٹنا چاہیے پوتن کو مزید اس جنگ کو اگر پوتن نے لٹکایا تو اس طرح کے حملے پتہ نہیں کون کون ذمہ داریاں قبول کر رہا ہوگا لیکن پیچھے تو جو مین پارٹی ہے جو ماسٹر مائنڈز ہیں اس حملے کے وہ امریکہ اور سہونیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے سارے کے سارے مل کر یہ ایک گروپ کی حیثیت سے انہیں دیکھیں ایک بلوک کی حیثیت سے انہیں دیکھیں یہ بلوک جو ہے وہ انٹی پیلسٹائن اور انٹی پوتن یہ بلوک ہے اور دوسری جانب جو ہے اس میں صفحے اول میں آپ کے او آئی سی کانٹریز نہیں ہیں نہ او آئی سی کانٹریز سے امریکہ اور سہونیوں کو اتنا خاص ڈر لگتا ہے کیونکہ ان میں سے آدھے سے زیادہ تو غلام ہے انہی کے تو سب سے زیادہ امریکہ اور سہونیوں کو ڈر لگ رہا ہے چائنہ اور ریشیا سے روس کے صدر ولادمیر پوتن تو نا صرف یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر ویٹو کرتے ہیں امریکہ کی قرارداد کو بلکہ پوری دنیا کو امریکہ کا اصل چہرہ بھی دکھاتے ہیں اس لیے اس بلوک کو یہ جو بندہ ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا لیکن آج جو جواب سامنے آیا کہ خارجہ پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی ان تقریب کاریوں کا یہ جو رشیہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی یہ میں کہوں گا کہ آج کی سب سے اچھی اور بیسٹ خبر ہے اور بہت کلیر میسیج ہے ان تقریب کاروں کے لیے جو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو مزید تقسیم در تقسیم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ اس طرح کا بنا کر لیکن یہاں پر یہ ان کی جو چال ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور اس حملے کے تانے بانے جا کر یوکرین اور نیٹو کانٹریز سے اور سہونیوں سے جا کر مل رہے ہیں اب ریشہ کے صدر ولادمیر پتن اپنے سپیشل ملٹری آپریشن کو کس طرح سے لے کر چلیں گے برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ہے جو رپورٹس کردش کر رہی ہیں انٹرنیشن میڈیا کے اوپر کے ہیوی قسم کے ہتھیار پتن نے موف کرنا سٹارٹ کر دیے ہیں یوکرین کے بارڈر کے پاس اور آنے والے دنوں میں یوکرین جنگ کو لپیٹنے کی کوشش کریں گے ولادمیر پتن ان خبروں میں کتنی صداقت ہے آنے والے چند گھنٹوں میں پکچر مزید کلیر ہو جائے گی نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی